السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جلال القلوب کے پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک ایسا عمل جو عداوت کا عمل ہے غلط لوگوں کی جال سازی سے نجاہت پانے کا پاورفل وظیفہ پاورفل عمل ایک نقش کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہوگا اس عمل کو کرنے کے لئے صرف جائز مقصد کیلئے کریں صحیح کے لئے کریں گے تو آپ فائدہ اٹھا سکیں گے مثال کے طور پر ایک مثال آپ کا بھائی ہے بہن ہے باپ ہے بیٹی ہے یا کوئی بھی رشتہ لگا لیں جو غلط سوچ غلط لوگوں کے کہنے پر لگے ہوئے ہیں غلط جال سازی میں فس گئے ہیں یا نہیں فسنا چاہتے تو بھی فس گئے ہیں مثال کے طور پر کوئی بھی سمجھیں خود ہی سمجھدار ہیں یعنی غلط راستے کو اختیار کر چکے ہیں ان کو ہٹانے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ان کے درمیان عداوت قائم کرنے ہوگی وہ ایک دوسرے سے دور ہوں گے تو آپ کو سکون آ جائے گا یعنی وہ جو بھی مسئلہ مسائل آ رہے ہیں اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ایک اور آپ کو کیا کرنا ہوگا اس عمل کو کرنے کے لئے سب سے پہلے تو انسان کو پانچ وقت کی نماز پڑھنی جائے نماز پڑھیں درود پاک پڑھیں اپنے آپ کو سیف رکھیں صاف سترہ رکھیں جتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑیں گے اتنا ہی آپ کامیاب ہوں گے نوری عملیات میں کیونکہ جتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جڑا ہوتا ہے اتنا ہی فائدہ زیادہ حاصل کرتا ہے برحال میں نے آپ کو سمجھا دیا باقی عمل آپ نے خود ہی کرنا ہے انشاءاللہ اور کامیاب بھی ہوں گے آگے جا کے بتا رہے ہیں آپ کو کہ کس چیز کے اوپر آپ نے لکھنا ہے وہ اس کی تصویبی بتا دیں گے آپ نے لکھنا ہے بھوج پتر کے اوپر پنسار کے دکان سے مل جاتا ہے بھوج پتر کے اوپر لکھیں فیل وقت آپ کو ایک وائٹ پیپر کے اوپر لکھ کے بتا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بھوج پتر کے اوپر لکھیں گے لال کلر کی پینسے ریڈ کلر کی پینسے لکھیں گے آپ لکھنے کے بعد استعمال کا کیا طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ دو قبروں کے درمیان دفن کر دیں عورت بھی کر سکتی ہے جو لکھ سکتا ہو وہ کر سکتا ہے بچہ کم سے کم بارہ سے اٹھارہ سال بارہ سال کی عمر سے کم نہیں ہونی چاہیے جو یہ لکھے یا لکھوا بھی سکتی ہیں سمجھدار ہونا چاہیے جس کو سمجھ آئے لفظوں میں غلطی نہ ہو لکھیں اور جائز مقصد کے لئے کامیاب رہیں گے انشاءاللہ الرزیز باقی ویڈیو میں آپ کو لکھ کے بتا رہے ہیں اور آپ دیکھیں اور اچھی طرح سے سمجھیں جی لفظ یہ لکھا ہوا دیکھیں لفظ ہے باہر با ہر یہ لفظ ہو گیا باہر ایک طرف لکھیں اور پھر دوسری طرف پہلے پھر دوسری طرف لکھا گیا باہر اور اس کے درمیان آپ نے کیا لکھنا ہے اللہ ایک مرتبہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ چار مرتبہ لکھ لینا ہے آگے آ جانا ہے ایک مرتبہ ہو گیا اس میں اللہ دو مرتبہ ہو گیا تین مرتبہ اور چار مرتبہ یہ دو سائڈ میں اوپر والی سائڈ پہ لکھا گیا پھر آگے نیچے پہلے آگے لکھنا ہے اللہ چار مرتبہ لکھنا ہے آپ نے پھر اس کے پیچھے جہاں ڈاؤن میں اللہ چار مرتبہ اس خانے میں بھی آپ نے لکھنا ہے اللہ یہ حصہ مکمل کرلیں چوتھی مرتبہ لکھنے کے بعد آپ نے لکھ لیا نیچے آ جانا ہے یہ پورا یہ دائرہ دیکھ لیں اوپر نیچے یہ لکھ لیا لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پہلا لفظ ہے یہ دو لفظ لکھنے ہیں وَأَلْقَيْنَ بَيْنَهُمْ الْبُغْضِ کیا لکھنا آپ نے الْبُغْضِ فَلَان لکھنا ہے الْبُغْضِ فَلَان فَلَان بِنت لکھنے کے بعد آگے والی جو آیت ہے جو لائن ہے وہ مکمل کریں اداوت الْبُغْضِ فَلَان بِن یا بِنت فَلَان اداوت لفظ ہے اداوت لکھنا ہے آپ نے والبغضا والبغضا الہ یومل قیامات الْبُغْضِ 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 کے بعد ان کا نام لکھیں اور لام لکھنے کے بعد ان ان میں عداوت عظیم پیدا ہو جائے ان میں نچاکی پیدا ہو جائے ان میں شدید نفرت پیدا ہو جائے ابدا سوئن اس سوئت الْوَحَا الْعَجَلْ یا قَاهِرُوْ ظُلْ بَتْشَ شدید ظُلْ بَتْشَ الشدید اندللزی لَا جَتَاكُوْ اِن تَقَامَهُوْ یا قَاهِرُوْ یہ آپ نے مکمل کر لینا ہے یہ سارا یہ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں ادھر اور یہ مکمل ہو گیا مکمل ہو گیا اور باقی یہ دوسرا بھوج پتر کا بتایا تھا وہ نقش ہے بھوج پتر والا وہ بھی آگے لکھ کے بتا دیا ہے وہ بھی طریقہ لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جنے کے بعد اسے مکمل کریں مکمل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے اسے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے دو قبروں کے درمیان اسے دفن کر دیں اور قدرتِ الٰہی کا کمال دیکھیں اور ایک ایک جگہ دو قبروں کے درمیان اور دوسرا چوراہے چوراہے کے درمیان میں یعنی جہاں سے چار راستے نکلتے ہوں وہاں بھی دفن کر سکتے ہیں دو نقش پھر آپ کو دفن کرنے ہوں گے دو نقش لکھنے ہوں گے بہترین جو ہے وہ ریڈ کلر سے اس کا ریزلٹ ملتا ہے ریڈ کلر سے رکھیں زافران بھی ڈال سکتے ہیں زافران سے اور بھی زیادہ مزید اس کا ریزلٹ نکلنے والا ہے انشاءاللہ آپ یہ کریں اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے جزاک اللہ موسیقی